بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وآلہ وعطرتہ بیعدد کل معلوم اللہ سٹوڈنٹ صاحب جو ہماری سیریز کا لیکچر نمہ 36 ہے اور یہ لیکچر اس حوالے سے بہت حیمیت کا حاملہ ہے کہ اس میں ہم نے انٹریو کے بارے میں آپ کے بہت سے ڈاؤٹس کلیر کی ہیں جو سٹوڈنٹ صاحب میرے سے انٹریو کے بارے میں ایک ویسن کرتے ہیں کہ سر انٹریو میں کونسا اڈریس پہنکے جانا چاہیے انٹریو میں کونسی لینگویج یوز کرنی چاہیے اور انٹریو میں انٹر کیسے ہونا چاہیے بیٹھنا کیسے چاہیے اور انٹریو سے جارت کیسے مانگنی چاہیے واپسی پہ تو ان کے ڈاؤٹس کلیر کرنے کے لیے یہ میں نے لیکچر ترطیب دیئے یقیناً یہ لیکچر آپ کو بہت نفع دے گا اور نہ صرف پاکستان آرمی نوی ایر فوس کے لیے بلکہ سی ایس ایس اور پی سی ایس کے جو انٹریوز ہیں ان میں بھی آپ کو یہ جو ویڈیو ہے ضرور ہیلپ کرے گی تو یہ ویڈیو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ان سٹوڈنٹ تک بھی پہنچا دیں جو پاکستان آرمی نوی ایر فوس کے لیے سی ایس ایس اور پی سی ایس کی ایس کی ایس کی ایسام دینے جا رہے ہیں جی سٹارڈ کرتے ہیں چلی سلید کی جانے واinya بعد انتریوزوں پیرانہ اپنی لیچیک ماشو دیکھ ریب ک logosکتا ہے مجھو ری نیمیدیت راستے ایتظار سماری قدرتی کنی میں سطح بیشتر بیشنی ہے با دوسری ایک دوسری ہے جمالتی بیشن کنی کنی Thanks ! مجھو ری ... اپنی تیجیمیدیییییییی کی کرتی بایدی فانتی و hectنی کنیدی کنیدی جا سنیدی جا سنید نا شنیدی دیکھر کرنی ہے کیو سجادلہ کیا سطیئے مقارب سے سکتراہ ہوگی اور شکریہ آمد ہے آپ وہ اس پیدا کیوں کو یہ سکتا ہے بھی کھلائی وانتیا ہے ٹھیکی جو کیا پیچی گناہ نہیں لی آپ کو سکتہ ہے یا میرے انگیز کیا شکریہ آمدھا یا اہمدھا قرنل or its equivalent rank in the Navy Air Force here are some of the tips which you will find it useful while facing the interviewing officers one by one آپ نے غور سے سنے اور ساسر نوڑ کرتے جائیے be tidy and well dressed wear simple clothes جنہی کہ آپ نے neat and clean ساہ ستھا دریس پہنے کے جانے بہت زیادہ چمکیلا بڑکیلا قسم کا ڈریس پسند نہیں کیا جاتا اس لئے آپ کو چاہیے کہ simple جو ڈریس ہے وہ ہونا چاہیے well pressed ہونا چاہیے صحیح اس لیے شدہ ہو اور صاف اور neat and clean ہونا چاہیے اور pen shirt پہن کے چلے جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ اس کے نمبر ہوتے ہیں یہ میں میل کے لئے کہہ رہا ہوں اور جو females ہیں وہ مناسب ڈریس شلوار گنز پہن کے جائیں اور جس میں پردے کا بھی بندوبست ہو ڈورڈ ویر جیولری خواتین کے لئے یہ کہ جیولری پہن کے نہ جائیں اس طرح بعض جو males ہیں students وہ بھی جیولری پہن کے چلا جاتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ جیولری پہن کے نہ جائیں آپ کی پرسنلٹی کا نیگٹو یہ پوائنٹ ظاہر ہوگا اور اس کو پسند نہیں کیا جاتا on entering the room which the panel and do what they say جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنے ہیں wish کرنی ہے سلام دینے loud and clear آواز میں السلام علیکم سر don't get org anxious a minor degree of nervousness is expected from everyone ظاہرہ آپ کے future بن رہے ہیں ایک normal ہے فطری چیز ہے ایک تھوڑے بہت confused ہر بندہ ہوتا ہے لیکن بہت زیادہ فکر مند نہیں ہونا بہت زیادہ conscious نہیں ہونا بہت زیادہ آپ نے پریشان نہیں ہونا تأثیرات آپ کیسے ہوں کہ آپ ایک normal انٹرویو دینے والے شخص کی طور پر جا رہے ہیں نہ کہ یہ ہو کہ آپ بہت زیادہ فکر مند ہیں پسینے چھوٹے ہوئی ہیں اور رنگ آپ کا زرد ہے اور ٹانگیں آپ کی کام پر نہیں ہوں تو یہ نہیں کرنا آپ نے اس کیلئے اس لیے میں کہنوں آپ practice کر کے جائیں be yourself مطلب ہے اپنے آپ میں رہنا ہے آپ نے ہوش میں رہنا ہے ہوش آواز کھونے نہیں ہیں پریشان نہیں ہونا relax ہو کے آپ نے انٹرویو دینے اللہ کی ذات مکمل بروسہ کرنے تیاری آپ نے کی ہوئی ہے تو یہی ذہن میں رکھنا ہے لیکن انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی be polite and use words like please sir don't sound egoistic خودغرضانہ قسم کا روحیہ نہیں ہونا چاہیے ایسی آوازیں نہ ہو جس میں خودغرضی ہو جس میں آپ کی مطلب کی بات ہو تو آپ سارے لانے شروع کر دیں اور ٹھیک ہے آپ please sir کے اچھے words use کر سکتے ہیں لیکن خودغرضی کی طرف آپ نے بلکل بلکل نہیں ہونا next tab be national and never convey extravagant ideas like I would die for my country or the best profession is the defense is the defense forces filmی ڈلاک نہیں مرنے وہاں جاگے ڈرمائی انداز نہیں ہونا چاہیے بلکن نیسل انداز جتنا نیسل ہوں گے جتنا آپ سچ بولیں گے اتنا ہی آپ کے انٹریوی اچھا ہوگا ڈاٹ لائے اور بیٹ راؤنڈ دی بوش یہ میں نے فکرہ لکھا ہے بیٹ راؤنڈ دی بوش یقین آپ اس کو سمجھ گیا ہوں گے ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی to the point بات کرنی ہے if you are not sure of the answer say that you don't know اگر آپ کو question کے جواب نہیں آتا تو آپ سمپل کہیں سر مجھے نہیں پتا مجھے نہیں آتا جھوٹ بولنے سے آپ نے گرہیس کرنی ہے پرہیس کرنی ہے you are not going to be penalized for said کوئی آپ کو سزا تو نہیں دے دے گا نا اگر آپ کو question کا جواب نہیں آتا تو کوئی آپ کو سزا نہیں دے گا اس لئے اگر نہیں آتا تو آپ سمپل بتائیں مجھے اس کے answer نہیں آتا be brief loud and clear آواز آپ کی بلکو clear ہو word سمجھ آتے ہوں اور clarification ہونی چاہیے جو آئیڈیا بھی پیش کر رہے ہیں بلکو خود پہلے clear ہو اور خود clear نہیں ہوں گے تو آپ دوسرے کو کیا clear کریں گے next ہے the major questions like why do you want to join PAG Army Navy Air Force there are no perfect answer to this question while answering a try to convey four or five facts رٹے رٹائے اس کے جواب نہیں دینے جو آپ رٹے رٹائے جاتے ہیں میں ملک کے لئے لڑنا چاہتا ہوں جان قربان کرنا چاہتا ہوں اس طرح کے فلمی قسم کی دعلاق آپ نے وہاں پیش نہیں کرنے بلکہ جس مقصد کے لئے آپ جا رہے ہیں آپ simple بتائیں گے سر اس لئے پاکستان آروی میں جاننا چاہتا ہوں جو بھی آپ چار پانچ آپ یاد کر لیں جو آپ اپنی شخصی طابق اپنی family background کو طابق آپ سمجھتے ہیں یہ بہتر answer ہو سکتے ہیں next step be truthful in starting your hobbies be prepared to answer questions about it اگر وہ hobbies کے بارے پوچھیں اور پوچھتے ہیں آپ کو پتہ ہے تو آپ کو چاہیے ان کو ان سٹونٹ کے لئے میں نے کہا ہے جو ریپیٹر ہیں تو ان کو چاہیے کہ hobbies جو بھی آپ کا hobby ہے وہ ہی آپ لکھیں جو آپ کا مجھل ہے اگر کتاب بھی نہیں آپ کا hobby ہے تو لکھیں اگر وہ game ہے آپ کا hobby وہ لکھیں لیکن اس hobby کے بارے معلومات complete ہونی چاہیے اس لئے اس کی آپ نے صحیح preparation کر کے جانی ہے current affairs be a regular reader of magazines and newspaper current affairs وہ مکمل آپ کا عبور ہونا چاہیے پاکستان کے حوالے سے بھی اور international حوالے سے بھی national حوالے سے بھی اور international حوالے سے بھی اور current affairs بھی میری ویڈیوز آتے رہتے ہیں اگر یہ بھی یہ ویڈیوز آپ سنیں گے دیکھیں گے تو انشاءاللہ طرح آپ کا current affairs کا جو portion ہے وہ ضرور clear ہو جائے گا when a situation is given to you think and answer be very specific and answer in the most practical way اگر کوئی ایسا question پوچھا گیا ہے جس میں situation آپ کا سوچ نہیں کیوں تو بہت practical قسم کا آپ نے answer دینے ہیں سوچ کے صحیح اور last میں کیا کریں thanks the officer before you leave the room جب آپ کا interview ختم ہو جائے گا وہ آپ کو کہے ٹھیک ہے تشریف لے جائیں best of luck جو بھی کہے آپ کو تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں اور آرام سے اٹھیں اور بیٹھنا کہاں سے آپ نے اپنے دائیں طرف سے بیٹھنا چہر کے بائیں طرف سے اور اپنے دائیں طرف سے اٹھنا اپنے بائیں طرف سے اور چہر کے دائیں طرف سے اٹھنا ہے یہ ضرور اس کی practice کیجئے گا اور اس دعا میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ کریاء کہ یہ مرحلہ جو interview کے جو most important مرحلہ ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر خیئے سے گزر جائے اور آپ جس مقصد کے لئے تیاری کر رہے تھے اتنے عرصے سے اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور سرخ روح فرمائے اور اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں جس نے بھی تک سبسکرائب نہیں کیا اور اس کا لنک آگے ضرور شیئر کیجئے گا اور ویڈیو کے اختام پر ضرور کومنٹ کیجئے گا آگے کومنٹ سے ہماری حسنہ وضائی ہوتی ہے اور ہم مزید اچھی چی ویڈیوز بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور ساتھ ریکویسٹ یہ بھی کروں گا کہ آپ مجھے مشورہ دیں کہ کس ٹاپک کے مزید میں ویڈیوز بناوں تو مشورہ آپ اس نمبر میں بھی دے سکتے ہیں جو سامنے میرا ویڈیوز کا نمبر ہے اس کے علاوہ آپ یوٹیوب کے کومنٹ میں بھی مشورہ دے سکتے ہیں کے ساتھ اس حوالے سے آپ ویڈیو بنائیں تو ان سے اللہ تعالیٰ آپ کی رائے کو مقدم جانتے ہوئے ہم ویڈیو بنائیں گے اور اس دعا کے ساتھ ہم اختام کریں گے اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظ فرمائے پاکستان کا پرچم پور دنیا میں بلند فرمائے آمین سم آمین